بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مسور ان اجناس میں سے ایک ہے جو زمانے قدیم ہی سے بطور غیظہ استعمال کی جا رہی ہیں اس کا اصلی بطن تو معلوم نہیں تاہم یہ سارے یورپ، ایشیا اور جنوبی افریقہ میں کاش کیا جاتا ہے مسور کا پودا چھے انج سے اٹھارہ انج تک بلند ہوتا ہے جن کے بیج بطور خوراک استعمال کیے جاتے ہیں اس کی بہت سی قسمیں ہیں اور اس کے پتے، پودے کی بلندی، بیجوں کا حجم اور ان کے سرخ، زرد، خاکستری اور گہرے خاکستری رنگ اس کی جملہ اقسام کو ایک دوسرے سے متمیز کرتے ہیں سرخ بیجوں والا مسور زیادہ تر شرک اوسط، جرمنی، فرانس، جنوبی افریقہ اور کئی مشرقی ممالک میں وسیع پیمانے پر کاش کیا جاتا ہے ان ممالک میں اسے اہم گزائی انصر کی حیثیت حاصل ہے یورپ میں مسور زیادہ تر سوپ بنانے اور مویشیوں کے لیے چارہ وغیرہ تیار کرنے میں استعمال ہوتا ہے امریکہ میں گزائی ضرورت کے تحت زیادہ تر مسور بہیرے روم کے ممالک سے درامت کیا جاتا ہے پاکوہین میں زیادہ تر خاکستری چھلکے والا مسور کاش کیا جاتا ہے قرآن حکیم میں اس کا ذکر یوں آتا ہے کہ بنی اسرائیل منو سلوہ جیسی خداداد نعمت کی نقدری کرتے ہوئے دوسری اشیاء کے علاوہ مسور کے بھی خواہش ماند ہوئے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ترکاری، کھیرے، لہسن، مسور اور پیاس پیدا کرے یہ تھی مسور کی مختصرن تاریخ اس کے علاوہ مسور کا ذکر متدد احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے جو ہم آپ کو آگے چل کر سناتے ہیں اور ساتھ اس کے انسانی جسم کے لیے کیا فوائد ہیں ان سے بھی آگاہ کرتے ہیں تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزاری شائع کے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل ادو لیب کے حصہ نہیں بنیں تو ادو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو آج کل گھروں میں اکثر فارمی مرگی پکائی جاتی ہے اور اگر ہوتلوں کے باہر ترتیب آر چھلی ہوئی مرگیوں کی لمبی کتار دیکھ لیں تو اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ یہ جنریشن کس کھانے کا زیادہ شوق رکھتی ہے بچی اور نوجوان دال اور سبزی کے ناک پر ناک بھون چڑھاتے نظر آتے ہیں اور دوسری جانب بعض قواتین بھی کاہل اور تن آسان ہو گئی ہیں کہ دبے کی مثالوں اور فارمی مرگی سے آدھے پونے گھنٹے میں مختلف ذائقوں کے سالن تیار ہو جاتے ہیں تو بھلا کیا ضرورت گھنٹوں مختلف اقسام کے روایتی کھانے ان کے اصلی مثالوں اور اجزاء کے ساتھ تیار کرنے کی مجھے سخت حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسی بدنصیب جنریشن ہے جو دال جیسی لذیذ اور مفید گزا سے محروم ہے دالوں کا اگر درست طریقے سے بنایا جائے اور ان کے ساتھ ضروری لوازمات بھی پیش کیے جائیں تو دالیں بھی کورمے کڑائیوں سے کسی طرح کم نہیں بلکہ یہ زیادہ لذت والی ہوتی ہیں دال اصل میں سنسکریت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کٹا ہوا لفظ دال کٹے ہوئے دانے کو کہتے ہیں لیکن اب پکا کر کھانے والے تمام پھلی دار بیجوں کے لیے یہی اسطلاح استعمال ہوتی ہے دو تین دہائیاں پہلے لوگ مٹی کی ہانڈی میں پکی مسور کی دال جس پر زیرہ کو پیس کر اور ساتھ میں کالی اور سرخ مچ کا مکس تڑکہ دیا جاتا تو پورے محلہ میں اس کی خوشبو بھیل جاتی تھی گھر آنے والے میمانوں کو بڑی انکساری کے ساتھ کہتے تھے مسور کی دال اور تنور کی روٹی کھا کر جائیے گا اور آج کل اکثر لوگ بڑی رعونت کے ساتھ اور مو بسور کر کہتے ہیں کہ میں فلانے کے گھر گیا تھا وہاں تو مسور کی دال بنی تھی اور سننے والا ہنسنے لگ جاتا ہے چند لوگ ہوں گے جنہیں یہ دال بہت پسند ہوگی اور یہ لوگ جہاں بھی یہ دال بنی ہو یہ جملہ بول کر پرانے لوگوں کی اس دال سے میمان نبازی کی یاد کو تازہ کر دیتے ہیں دال مسور دی تے روٹی تنور دی دوستو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے تبرانی میں روایت ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے قدو موجود ہے یہ دماغ کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے اور تمہارے لئے مسور کی دال موجود ہے جس کی تعریف کم از کم ستر انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک پر رہی اسی طرح ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے منقول ایک روایت نقل کی ہے کہ جس کسی نے قدو کے ساتھ دال مسور کھائی اس کا دل تندرست ہوا اس کی قوت مردمی میں اضافہ ہوا اور اگر اس کے ساتھ میٹھے انار اور سماغ کو استعمال کرے تو سفراء کی تلخی بھی کم ہو جائے گی سماغ ایک حازم اور مکوی درخت ہے اس کی تصویر آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے عطب النوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بحقی کے حوالے سے بغیر سنت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ اس کا کھانا دل کو نرم کرتا ہے آنسوں کو بڑھاتا ہے اور غرور کم کرتا ہے المکارم الاخلاق میں ایک اور روایت ہے کہ مسور کی دال سے پیاس زائل ہوتی ہے میدہ کو قوت ملتی ہے سفرہ کو مانت کرتی ہے میدہ کو صاف کرتی ہے خون کی حدت اور حرارت کو برطرف کرتی ہے گرز مسور کی دال ستر امراض میں شفاہ دیتی ہے دال مسور غزائیت اور مادنیات سے بھرپور مالا مال غزا ہے دنیا کی کچھ ممالک میں اس سے خوش نصیبی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے غزائیت کے لحاظ سے مسور کی دال میں بارہ فیصد رتوبت پچیس فیصد پروٹین ساٹھ فیصد کاربو ہائیڈریٹس پائی جاتی ہیں جبکہ پوٹاشیم اور فاسفورس بھی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے ماہرینے طب کہتے ہیں کہ مسور کی دال آئرن اور پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے جو خلیوں کی نشنما کے لیے اہم ہے جس میں بالوں کی خلیے بھی شامل ہیں یہ دال بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ بالوں کو درقرار اہم گزا کی صلاحیت رکھتی ہے مسور کی دال ہائی بلڈ پریشر اور شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی مفید ہیں کانیڈا میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق مسور کی دال کا استعمال بلڈ پریشر کو خطرناک حد تک بڑھنے سے روکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ مسور کی دال انسانی خون کو صاف کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ایک پلیٹ مسور کی دال روزانہ کھانے سے مطوبہ خوراک کا سنتیس فیصد آئرن آزل ہوتا ہے اور مسور کی دال کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پٹھے مضبوط بناتی ہیں یہ کلیسٹرول کو کم کر کے دل کو صحت مند رہنے میں مدد دیتی ہے اور وزن کم کرنے کی بیپناہ صلاحیت رکھتی ہے مسور کی دال کھانے والوں کی جل خراب نہیں ہوتی اور وہ اپنی عمر سے انتہائی کم دکھائی دیتے ہیں ویٹائمند کی خاصی مقدار رکھنے کی بدولت یہ ہڈیوں اور دانتوں کو بھی مضبوط بناتی ہے مسور کی دال میں چونکہ ویٹائمند اے بی اور ای پائے جاتے ہیں لہٰذا یہ بنائی بڑھانے میں بھی خاصی معاون ثابت ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہما وقت چمکتا دمکتا رہے تو مسور کی دال کو اپنی روز مرہ خوراک میں شامل کر لیں مسور کی دال کے ایک پیالے میں اتنی غزائیت موجود ہوتی ہے جو آپ کے دن بھر کے کھانے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے دال مسور کو ہلکے مثالے کے ساتھ کھانے سے آنتوں کی صیحت بہتر رہتی ہے اور ان میں کنسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے مسور کی دال کھانے سے قبض کی شکایت بھی دور ہوتی ہے یہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ہفتے میں کم از کم دو بار مسور کی دال ضرور کھانی چاہیے مسور کی دال شگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے کیونکہ فائبر موجود ہونے کی وجہ سے دال کھانے سے مریضوں کے خون میں شگر کی مقدار میں زیادہ اضافہ نہیں ہوتا مسور کی دال میں فولات موجود ہوتا ہے فولات سے خون کے سرخ خلیے بنتے ہیں اور اگر فولات کی کمی ہو تو جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے خواتین میں فولات کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی کی بیماری بہت عام ہے خون کے سرخ خلیے اکسیجن کی سپلائی کا کام کرتے ہیں اور اگر ان کی کمی ہو تو مریضوں میں تکن کی شکایت ہو سکتی ہے مسور کی دال اس کا بہترین علاج ہے مسور کی دال میں فولیٹ موجود ہوتا ہے حاملہ خواتین میں فولیٹ کی کمی کی وجہ سے ان کے ہونے والے بچوں میں جسمانی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک سنجیدہ بیماری نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہے اس بیماری کے شکار معصوم بچے تمام زنگی کے لیے معذور ہو جاتے ہیں مسور کی دال میں نقصاندے چکنائیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں مسور کی دال ایک بہترین ڈائٹ بھی ہے اگر آپ وزن کم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو مسور کی دال کو اپنی خوراک کا بقاعدہ حصہ بنائیں اب آپ کو مسور کی دال بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں سب سے پہلے ایک برطن چھولے پر رکھ دیں اور اس کے بعد آپ پیاس چھوٹا چھوٹا کاٹ کر اس میں ڈال دیں اور ساتھ آئل بھی مکس کر دیں اس کے بعد آپ لحسن اور ادرک ایک ایک چمچ مکس کر لیں اور اس کو تڑکہ لگا لیں اس کے بعد آپ اس میں سبز میچ مکس کر لیں اور اس کو اچھے سے بھون لیں اس کے بعد اس میں ٹماتر مکس کر لیں اور پھر اس میں لال مرچیں اور نمک مکس کر لیں اس کے ساتھ اس میں خشک دھنیا اور ساتھ تھوڑا سا گرم مثالہ مکس کر لیں اس کو اچھے سے بھون لیں اور اس کے بعد مسور کی دال اس میں مکس کر لیں اور پھر اس کو ہلکا براؤن کر دیں اور اس کے بعد اس میں اتنا ہی پانی مکس کر لیں کہ دال کھل جائے اور جب دال پک جائے تو آپ اس دال کو اتار دیں اور اس کو کسی بطن میں نکال دیں اور اس کے اوپر ہلکا سا زیرہ چھڑک لیں پھر سبز مرچیں چھوٹی چھوٹی کاٹ لیں اور دھنیا کاٹ کر ڈال دیں اور اس کے بعد آپ ڈال سرب کر سکتے ہیں اور اس ڈال کی خوشبو بھی بہت مزیدار ہوگی اور اس کا ذائقہ بھی بہت بہترین ہوگا اس ڈال کو سب بہت زیادہ شوک سے کھائیں گے اور اس کو سب ہی بہت زیادہ پسند کریں گے تو پیارے دوستو سارے فوائد سارے ذائقے ایک طرف ہمارے نزدیک پہلے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جب اس کے فوائد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہو تو ساری دنیا کی حکمتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں تو آپ بھی یہ مزیدار ڈال کھائیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت سی مفید معلومات ملی ہوں گی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کنیہ سے فیس بک اور وٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جزاک اللہ